کہا گیا ہے تو پہلے اتنی بات کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کہا گیا ہے تو کوشن کے اندر کہا گیا ہے کہ ایک رائٹ ٹرینگل ہے جس کی ٹو سائٹس ہمیں گیون ہے 3 سینٹی میٹر اور 4 سینٹی میٹر اس کی تھرڈ سائٹ ہائپوٹنیاز ہمیں گیون نہیں ہے اب یہاں پر کہا گیا ہے کہ یہ جو ہماری ہائپوٹنیاز ہے ایسی یہ ریوالف کرتی ہے ریوالف کرتی ہے یعنی کہ یہ ایسے 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 سرکیولر طریقے سے گھومتی ہے تو اب اگر یہ اس طرح سے گول گول ریوالف کرے گی تو جتنا پارٹ ہمارا ادھر کی سائٹ ہے سیم یہ ادھر سے بھی ایسے ہی ہوگا یعنی کہ یہ اس طرح سے ہمارا ادھر کی سائٹ سے بھی ہوگا تو یہ اگر بی ہے تو ہم اسے یہاں پر اپنا نام دے دیتے ہیں بی ڈیش اب یہاں پر ہمارے اس کو ریوالف ہونے کی وجہ سے دو کون بن گئے ہیں کیسے ایک کون تو ہمارا ایسے اوپر کی سائٹ بنا ہے اور دوسرا کون ہمارا اس طرح سے نیچے کی سائٹ بنا ہے تو یہ دونوں ہی کون آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اس لئے میں نے یہاں پر اس لائن کو ڈرو کیا اور اس پوائنٹ کو نام دیا ہم نے اپنا ڈی تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ ہمیں اس کون کی والیوم اور سرفیس ایریہ فائن کرنا ہے اب یہاں پر ہمیں اس کا سرفیس ایریہ فائن کرنا ہے یعنی کہ اس کا ہم کرپ سرفیس ایریا فائن کریں گے کیوں کیونکہ ان دونوں ہی ٹرینگل کے یہ جو سرکولر اینڈز ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں صرف اس کا باہر باہر والا ایریا دیکھ رہا ہے اس لیے یہاں پر ہم اس کا کرپ سرفیس ایریا فائن کریں گے ہمیشہ جب کبھی بھی کوئی بھی کوشن دیا ہو تو فگر کے اکورڈنگ سمجھ کے ہمیں اپنے فارمولاس کو پوٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پر ہمارے دونوں ہی یہ سرکولر اینڈز دیکھنا ہی رہے ہیں اس لیے ہم نے ان دونوں ہی ڈبل کون کا کرپ سرفیس ایریا فائن کرنا ہے تو سب سے پہلا کام ہم یہاں پر کیا کریں گے کہ اس پورے کے پورے ڈبل کون کی ہائٹ کو فائن کریں گے یعنی کی اے سی کو فائن کریں گے اب ٹرینگل اے بی سی ہمارا رائٹ اینگل ٹرینگل ہے تو اے سی ہائپوٹنیس ہے تو پائیتھو گورس تھیورم کے تھو ہم اپنے اے سی کو فائن کر لیں گے تو فرسلی لکھیں گے ان ٹرینگل اے بی سی پائیتھو گورس تھیورم کیا ہوتا ہے ہمارا ہائپوٹنیس کا سکوئر اور ادھر ٹو سائٹ کا سکوئر ادھر ٹو سائٹ کیا ہیں یہاں پر ہماری اے بی اور بی سی کا سکوئر تو اے بی ہے یہاں پر ہماری تھری کا سکوئر ہو جائے گا اور بی سی پور کا سکوئر تو یہ ہوگا 3 3 is a 9 اور 4 4 is a 16 یعنی کی ac square is equal 25 اب ایک چیز ہمیں یہاں پر کیا دھیان رکھنی ہے کہ جب کبھی بھی ہم اپنا ایک سائٹ سے square کو remove کرتے ہیں تو دوسری سائٹ والی value ہماری root میں چلی جاتی ہے یعنی کی ac کی value یہاں پر آئے گی ہماری root under root 25 کیا ہوتا ہے ہمارا 5 کا root تو یہاں پر ہم نے اپنی ac کو find کر لیا ہے یعنی کی اس پورے کے پورے double con کی height کو اب یہاں پر ہمیں ایک چیز پہلے cone کو بنا کر بتاتی ہوں میں آپ کو یہاں پر ہمارا cone ہے اب cone کی یہاں پر ہماری یہ height ہوتی ہے اور یہ radius ہوتی ہے تو یہاں پر height اور radius کے ثرو کونسا angle بنتا ہے ہمارا 90 degree کا تو یہاں پر ہم اپنا 90 degree کا angle بنا دیں گے اب question کے اندر ہم سے volume of cone اور curved surface area of cone find کرنے کے لیے کہا گیا تھا پر یہاں پر ہمیں cone کی نہ تو radius given ہے اور نہ ہی height given ہے تو firstly ہم یہاں پر اپنی radius کو find کریں گے یعنی کی bd bd کیا ہے اوپر والے cone کی بھی radius ہے اور نیچے والے cone کی بھی radius ہے تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے find bd تو bd کیا ہے یہاں پر ہماری radius اب ہمیں یہاں پر کیا چاہیے ہوگی اس cone کی height یعنی کی ad تو یہاں پر لکھیں گے find ad is equal h دونوں کے ہی آگے question mark لگا دیں گے اب نیچے والے cone کی height کیا ہوگی ہماری cd تو یہ بھی ہے ہماری height تو یہاں پر ہمیں ان تینوں ہی چیزوں کو find کرنا ہے تو یہاں پر ہم ان تینوں کو find کرنے کے لئے کیا کریں گے کی triangle abd اور triangle abc دونوں کو ہی ایک دوسرے کے similar proof کر دیں گے اگر یہ دونوں triangle ایک دوسرے کے similar ہیں تو کیا ہوگا یہ جو اس کی side ہیں ان کی side کا ratio بھی ایک دوسرے کے equal ہوگا تو یہاں پر ہماری یہ sides ad, bd اور cd تینوں ہی find ہو جائیں گے تو firstly ہم کیا لکھیں گے کہ triangle in triangle abd and triangle abc دونوں ہی کیا ہیں ہمارے right angle triangle ہیں یعنی کہ triangle abd d point سے 90 degree ہے اور triangle abc b point سے 90 degree ہے تو اس لئے ہم یہاں پر کیا لکھیں گے کہ angle adb equal ہے ہمارے angle abc کے کیونکہ یہ d point سے 90 degree ہے اور یہ b point سے تو اس کا reason لکھ دیں گے both are 90 degree اب یہاں پر ہمارا a point triangle abd کے نئے بھی common ہے اور triangle abc کے نئے بھی تو یہاں پر لکھیں گے angle a equal ہے ہمارا angle a کے reason میں common so angle angle criteria triangle abd similar ہے ہمارے triangle abc کے جب یہ دونوں ہی triangle ایک دوسرے کے similar ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ان دونوں ہی triangles کی جو side کا ratio ہے وہ بھی ایک دوسرے کی equal ہوگا تو پہلے ہمارا triangle ہے abd تو پہلے ہم abd triangle کی side لیں گے ab ab کیا ہے ہماری 90 کے سامنے والی side اب ایسے ہی اس والے triangle میں 90 کے سامنے والی side کیا ہے ہماری ac اب اسی طرح سے ہمارا a point ہے تو a کے سامنے کونسی side ہے چھوٹے والے triangle کی نہیں ہے bd تو یہاں پر ہم دکھیں گے اپنا bd اب ایسے ہی a point کی نہیں بڑے والے triangle کی side کونسی ہے ہماری bc اب یہاں پر دونوں ہی triangles میں کون کونسی side بچی چھوٹے والے triangle کی بچی ad اور بڑے والے triangle کی بچی ہے ہماری ab side تو ہم ان تینوں کو ہی first second اور third equation میں convert کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھیں گے from equation first and second first equation ہے ہماری ab upon میں ac اور second equation ہے ہماری bd upon کے اندر bc تو ab کی value ہے یہاں پر ہماری 3 اور ac ہم نے اپنا fine کیا تھا 5 اور یہاں پر ہمیں کیا fine کرنا ہے bd کو اور bc کی value کیا ہے یہاں پر ہماری 4 تو یہاں پر ہمارا bd fine ہو جائے گا یعنی کہ یہ divide کی value ادھر کی side پر آ کر ہماری multiply میں convert ہوگی تو یہ ہوگا ہمارا 12 by 5 bd یعنی کہ ہماری یہاں پر radius آ گئی ہے 12 by 5 اب یہاں پر ہمیں اپنی height fine کرنے ہیں تو height fine کرنے کے لیے ہم اپنی first اور third equation کا use کریں گے تو یہاں پر ہماری ab کی value کیا ہے 3 اور ایسی ہم نے 5 fine کیا تھا fine کر رہے ہیں ہم اپنے ad کو اور ab کی value ہے یہاں پر ہماری 3 تو اس طرح سے ہماری ad کی value آ جائے گی یعنی کہ ad multi divide کا 3 ادھر کی side آ کر کس میں convert ہو جائے گا ہمارا multiply میں تو یہاں پر ہماری ad کی value آئے گی 9 9 by 5 is equal ad تو یہاں پر ہم ad کے لئے آگے لکھ دیں گے اپنا 9 by 5 اب ہم اپنا fine کریں گے cd کو تو cd کو fine کرنے کے لیے ایک چیز دھیان رکھیں گے ہم اپنے کی ac ہمارا کس چیز سے دو چیزوں سے مل کر بنا ہے کیسے ad اور cd کو plus کر کے ہمارا کیا بنا ہے ac تو ac کی value ہے یہاں پر ہماری 5 اور ad ہم نے ابھی اپنا 9 by 5 fine کیا تھا اور یہاں سے ہمیں نکان لے ہیں اپنے cd کو تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے cd کو نکان لے کے لیے یہ والی value ادھر آ کر ہماری minus میں convert ہو جائے گی تو یہاں پر ہم اس کا lcm لیں گے تو lcm لینے کا بھی procedure بتا دیتی ہوں 1 اور 5 کا lcm کیا آیا ہمارا 5 تو 5 کو ایک بار 5 by 1 کے ساتھ رکھیں گے اور 5 کو ایک بار 9 by 5 کے ساتھ تو نیچے والے 1 کی کوئی value نہیں تو 5 5 سے 25 یہاں پر 5 سے 5 cancel تو یہاں پر ہماری cd کی value کیا آ جائے گی 16 by 5 is equal cd تو یہاں پر ہم اپنا cd کے آگے لگ دیتے ہیں 16 by 5 اب ہماری تینوں ہی values آ گئی ہیں تو volume of double cone کو ہم اپنا fine کر لیں گے volume of double cone کے اندر ہمارے دو cone ہیں پہلا cone ہے ہمارا a b b ڈیش اور دوسرا cone ہے ہمارا b c b تو یہاں پر ہم اس کے formula's رکھیں گے volume of cone کا 1 by 3 pi r square h plus یہاں پر بھی ہمارا 1 by 3 pi r square h تو یہاں پر 1 by 3 pi as it is radius کیا ہے یہاں پر ہماری b d تو یہ ہوگا b d کا square اور height کیا ہے یہاں پر اس کی ہماری a d ایسے ہی ہاں پر 1 by 3 pi radius دونوں کی ہی سیم ہے تو یہ ہوگا b d کا square اور اس کی height رہے گی یہاں پر ہماری c d تو values کو ہم اپنا put کریں گے 1 by 3 pi تو b d کی value کو ہم نے اپنا کیا find کیا تھا 12 by 5 square ہے تو square لگائیں گے into میں a d ہم نے اپنی کیا find کی تھی 9 by 5 plus ایسے ہی 1 by 3 pi ہمارا as it is b d ہم نے 12 by 5 square into کے اندر c d کیا ہے ہماری 16 by 5 اب یہاں سے ہماری یہ 3 value اور ادھر سے بھی یہ 3 value common ہے تو 1 by 3 pi 12 by 5 square کو ایک بار رکھیں گے ادھر کی سائٹ سے کیا بچے گا ہمارے پاس 9 by 5 plus ادھر کی سائٹ سے 16 by 5 اب یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ اس کا lcm لے لیں گے denominator سیم ہے تو یہاں پر آئے گا 5 9 plus 16 تو یہ ہوگا 1 by 3 pi کی value کو لکھ لیں گے 22 by 7 into کے اندر 12 into 12 کیونکہ ہمارا دو بار ہے ایسے ہی نیچے کی سائٹ 5 اب یہاں پر ہمارے کیا 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 ہوتا ہے 3 1 سے 3 اور 3 4 سے 12 5 1 سے 5 5 سے 25 5 سے 5 cancel تو بستے کیا ہے ہمارے 22 into میں 4 into 12 اور نیچے کی سائٹ 7 into کے اندر 5 تو یہ multiply ہوگا 35 اور اوپر والی ویلیو multiply ہوگی ہماری پہلے 22 کو 4 سے کریں گے تو آئے گا 22 کو 12 سے کریں گے تو آئے گا 264 اور 264 کو 4 سے ہم multiply کریں گے تو یہ آئے گا 1056 divided by 35 اب یہ answer ہمارے یہاں پر بھی آسکتا ہے centimeter cube میں پر book کے اندر mix fraction میں ہے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے اپنا devisor پھر لکھتے ہیں remainder اور last میں لکھتے ہیں question تو یہ ہو گیا ہمارا سینٹی میٹر cube کے اندر answer surface area of double cone کیا ہوگا ہمارا curved surface area of ab b dash اور curved surface area of b c b dash تو curved surface area کیا ہوتا ہمارا or d sorry b d کیونکہ b d دونوں کے نئے ہی سیم ہے تو اندر میں یہاں پر لکھیں گے ہم اپنا b d اور اس کی land کیا ہے یہاں پر ab b dash والے کے نئے یہ slant height ab تو ab لکھیں گے ہم اپنا plus pi as it is دونوں کی radius ہماری رہیں گی سیم اور یہاں پر اس کی common لیں گے pi اور 12 by 5 pi اور 12 by 5 کو ہم نے common لیا تو ادھر کی سائٹ سے کیا بچا 3 اور ادھر کی سائٹ سے کیا بچا ہمارے پاس 4 تو یہاں پر ہم اپنی values کو put کریں 22 by 7 into 12 by 5 into 7 تو یہ ہم پر 7 سے 7 cancel out ہو جائے گا 22 کو 12 سے اگر ہم multiply کریں گے تو آئے گا 264 divided by 5 تو یہاں پر ہمارا area نکل گیا cm square مگر answer ہمیں اپنا اب اس کو divide بھی کرنا ہے تو یہ ہوگا 52 point 75 cm square تو یہاں پر ہمارا question number second ہوا complete